السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلہ اللہ میں اگزم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگزم ٹھیک ہوں گے اچھا اس نے بولی چودہ اگست کو بلوگ بنایا تھا پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ چار دن ہو گئے اس نے بلوگ نہیں بنائیے اب آپ لوگ خود جا کے اس کا چینل چیک کر لو یہ چار دن بتا رہی ہے کہ اس نے بلوگ نہیں بنائی چلو ایک دن کا ریاکشن ویڈیو کو بھی اگر چھوڑ دیتے ہیں تو بھی دو دن کا تین دن کا بتا رہی ہے کہ تین دن تلق کے اس نے بلوگ نہیں بنائی تو پھر اگر اس نے بلوگ نہیں بنائی تو ڈیلی اس کے بلوگ جو آ رہے تھے وہ کیا تھے اس کا ناغہ تصرف ایک ہی دن نہیں ہوا ہے میں نے ایک ہی دن ہوا ہے نا ایک ہی دن کھلیت کی ویڈیو نہیں آئی ہے تو یہ چار دن کس کو گنوا رہی ہے یہ جتا رہی ہے بتا رہی ہے خود کی پول پٹیاں کھول رہی ہے خود کو ایکسپوس کر رہی ہے کہ میں نے ایک ہی دن میں دو تین vlog بنا کے رکھی تھی وہ ہی میں اپلوٹ کر رہی تھی اور آپ لوگوں کو بے وکوب بنا رہی تھی چار دن تو نے vlog نہیں بنای پٹارا پھر تیرے vlog جو آ رہے تھے وہ کہاں سے آ رہے تھے کتنی مکار اور جھوٹی ہے پٹارا تو اچھا یہ بول رہی ہے کہ گھر میں جو بھی جھگڑے وگڑے ہوئے اس کے وجہ سے گھر میں بے سکونی تھی سارا کچھ ڈشتاب ہو گیا کوئی چیچ کا ٹھکانہ نہیں تھا کیا پکرہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پٹارا جب تیرے جیدہ والا کانڈ آیا تھا جو سب سے بھیگ کانڈ تھا جو سب سے بھیگ تھا ایجاز والا کانڈ وہ ٹیم پہ ہم نے دیکھے کہ تیرا بھائی اچھے سے اچھا بریانی وغیرہ بنا رہے تم لوگ کھا رہے ہیں پیچھے تو اپنے گھر کی سفتنگ کر رہی تھی نوے نوے برطن اور سارا کچھ تو نیا نیا سوفا یہ وہ کٹن وغیرہ سب کچھ تو کھرید رہی تھی تو گھر اپنا سجاری تھی وہ ٹیم پہ تیسٹرپ نہیں ہوئی تو سارا کچھ مجھے سے کر رہی تھی تو تیرے سپنوں کا محل سجاری تھی تیرے جو سپنے رہتے ہیں جو کبھی ختمی نہیں ہوتے وہ حساب سے تو برطن لے رہی تھی کہ میرا یہ سپنا تھا میرا وہ تھا وہ ٹیم پہ تیسٹرپ نہیں ہوا اور اس باہر اتنا ڈشٹرپ ہو گیا کہ تیرے گھر کی ساری روٹنگیں ہی ختم ہو گئی یہاں وہاں ہو گئی اور تجھے مطلب اتنا ایفیکٹ کیا یہ جھگڑا کہ گھر میں کیا پکرہ ہے کیا ہو رہا ہے تجھے کچھ نہیں پتا وہ اسے بھی تجھے کیا پتا ہوتا ہے تو جا کے اُلٹا پوچھتی ہے کیا بنایا چچھا جالو گوز بنایا اچھا مطر گوز بنایا اچھا یہ بنایا اچھا وہ تیرے کو خود کو کو کون سا پتا رہتا ہے پٹارا یہ ڈشٹرپ ہو گیا اور یہ ہو گیا کوئی ڈشٹرپ نہیں ہوا ہے پٹارا یہ سب تنہیں نا ڈراما کی تھی کیونکہ تُو کوئی اور کام میں بیزی تھی جو کہ تجھے تیری آڈینس کو نہیں بتانا تھا وہ چیز کے اوپر لوگوں کا دھیان نہ چلا جائے اس کے لیے تنہیں وہ ریاکشن ویڈیو ڈالی اور تُو آ کے بول رہی ہے کہ لائپ ڈشٹرپ ہو گئی ہے یہ جھگڑے کی وجہ سے بڑا کانڈ ہو جائے کوئی مر جائے کچھ ہو جائے تُو کبھی بھی ڈشٹرپ نہیں ہوتی ہے تُو برابر اچھے سے اچھا ٹھوستی بھی رہتی ہے گھومتے پھرتے بھی رہتی ہے کھاتے پیتے بھی رہتی ہے تو یہ ساری باتیں تو تُو کری مت اچھا اس نے یہ بھی بولی ہے کہ کوسر یہاں تک آئی تھی ہمارا جھگڑا ہوا ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہماری بحیث ہوئی اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کوسر کی اتنی ہمت ہے کہ وہ بیٹھ کے اس سے بحیث کریں گی اس سے جھگڑا کریں گی کوسر تو بہت دور کی بات ہے گونچو کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اس سے بحیث کر لے یا اس سے جھگڑا کر لے یہ ان کو آرڈر دیتی ہے اور اگر نہیں سنیں گے تو اسی طرح سے ریاکشن ویڈیو بنا کے ان کو گالیاں کھلاتی ہے ان کو جلیل کرتی ہے کس کو کس طرح سے گھومانا ہے بہت اچھے سے جانتی ہے اور ایک بات بتا رہا کہ میٹنگ بیٹھی لوگ آئے تمہارا جھگڑا ہوا تم نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی اب یہ تو بولنا مت کہ تُو بہت اچھی ہے اس کے لیے تُو نے ویڈیو نہیں بنائی نا 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 یہ تو نہیں بول سکتی جب تُو ایک بچے کو کفن میں رکھ کے اس کے اوپر ویڈیو بنا سکتی ہے تو تُو ہر کوئی ویڈیو بنا سکتی ہے ہر کسی ٹائپ کی ویڈیو بنا سکتی ہے تو یہ تو تُو بولنا مت تو ہمیں ایک کام کر کسر بہت بری ہے کسر بہت جلاد ہے بہت زیادہ جبان چلتی ہے اس کی وہ لڑتی ہے تو اس کو چینل کھول کے دے دے ٹھیک ہو گیا اس کا چینل کھول جائیں گا تاکہ ہمیں بھی تو اس کا نیچر پتہ چلے کہ اس کی کسی جبان چلتی ہے اور وہ کہتے لڑنے کے لیے آئی اگر وہ لڑنے آتی تم لوگ ایک جگہ میٹنگ رکھتے بیٹھتے نا تو تم لوگ ہے نا جرور کیمرہ آن کر کے لوگوں کو دکھاتے اب آپ لوگوں کو ایک چیز یاد دلاتی ہیں جب اس نے پچھلی بار کسر پہ الزام لگائی تھی کہ کسر اور اس کی ماں بد دعا دے کے چلے گئے یہ سارا کچھ ہوا وہ ٹیم پہ بھی میں نے بتا ہی نازگر والا کسن اٹھا تھا وہ سچ لوگوں کے سامنے آیا تھا اس کے خاندان کے سامنے آیا تھا اس کے اوپر لوگوں نے میٹنگ رکھے تھے جس کے وہ میٹنگ کے اندر اس کے دونوں بھائی لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ والی میٹنگ آپ لوگ دیکھو کہ لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں گونچو کو سمجھانے کی میں کہہ تو لگتا ہے وہ ٹیم پہ گونچو سچ میں پھر ناراض ہوا ہوگا کہ تُو جا کے جی جا کے ساتھ بھی توکے آگئی اور وہ لوگ دونوں بھائی گونچو کو سمجھا رہے تھے گونچو کا باپ گونچو کو سمجھا رہا تھا اور کیمرہ آن تھا وہاں پہ کیمرہ آن تھا اب مجھے لگ رہا ہے نا کہ وہ سارا ہے نا جو میٹنگ بیٹی تھی نا وہ ساس تھی اور گونچو نے اس چیز کے اوپر اسٹین لیا ہوگا بولا ہوگا جس وجہ سے نا اس نے اپنے بھائیوں کو بھائی بھائی لوگ آئے سمجھائے کہ ایک موقع اور دے دو کوئی بات نہیں جی جا کے ساتھ سوکے آئیے تو تو وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ پوری میٹنگ کو اس نے کیپچر کی تھی تو کوسر آکے اگر لڑ رہی ہے تو اس نے ویڈیو کیوں نہیں بنایا تو پیٹارا تو کیسی ہے نا بہت اچھے سے جانتے ہیں ہم لوگ جھوڑ بولنا تو تو بندی کر دے اچھا پیٹارا تم بول رہی ہو کہ میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ بولی کہ کوسر نہیں آئی اور میں نے جو ریزن تھا وہ نہیں بتائی میں نے وہ بتانا مطلب تُو نے بتائی نہیں تُو اپنے آپ کو دکھا رہی ہے کہ تُو بہت اچھی ہے اس کے لئے تُو نے ریزن نہیں بتائی کہ وہ کیوں نہیں آئی تو اتنی اچھی تو تُو ہائی نہیں پٹارا اگر اتنی اچھی ہوتی تو تُو وہ چیچ کو بھی سامنے نہیں رکھتی اور تُو یہ بتا رہی ہے کہ لوگ یہ نہ بولے کہ کوسر نہیں آئی تُم تو جھوٹی ہو یہ ہو وہ ہو تو تُم تو ہو سچ میں جھوٹی ہو اور کوسر بہت سارے ایسے اوگیچن ہوئے تمہارے گھر میں بہت ساری ایسی پارٹیاں ہوئی ہے بہت ساری ایسی سیلیبریشن ہوئی ہے جہاں پہ کوسر نہیں تھی تو وہاں پہ لوگوں نے سوال کیے تب جواب دینے کیوں نہیں آئی ہاں تم نے گاڑی کی سیلیبریٹ کی تم نے گھر لیا اس کی سیلیبریشن کی تم نے کتنی بار گاڑی لی تم نے کتنی بار سیلیبریشن کی لوگوں کو پارٹیاں دی پھر تم لوگ ہوتلوں میں کھانا کھانے کے لیے گئے جبکہ کاؤسر ادھر ہی پہ تھی ٹھیک ہے وہ ٹیم پہ بھی تم لوگ نہیں لے کے گئے بڑے مانا آئے پتہ نہیں کیا کیا تم لوگوں نے نہیں کیے کہیں پہ بھی کاؤسر نہیں تھی تب تو جواب دینے کے لیے نہیں آئی اور ابھی چودہ آگست کے دن اگر کاؤسر نہیں آئی تو تو جواب دینے آگئی اور وہی دن تو نے جواب دے دی کمنٹ کب آیا ویڈیو ڈالنے کے بات کمنٹ آیا ہوئے گا تو پہلے ہی جواب دے دی وہی ویڈیو میں جس میں کاؤسر نہیں آئی تو تو آکے بول رہی ہے میں نے ریزن نہیں بتائی تو بہت اچھی ہے اور پھر اس کے دوسرے دین جو تو نے اتنا اس کو گندہ کی وہاں پہ تیری اچھائی کام آر گئی تھی وہاں پہ تنہیں اپنی اچھائی کیوں نہیں بتائی کہ تو تو اتنی اچھی ہے تو نے ریزن نہیں بتائی پیچھے کا لیکن تو دوسرے دین ویڈیو بنا کے اتنا جلیل کر لی کاؤسر کو اس کے بچے کے دوسر کے ڈبے گنوالی اتنی اچھی ہے تو بے شرم جو اس نے ریاکشن کا ویڈیو ڈالی ہے اس کے اندر جا کے دیکھو اس کے موہ سے گھسا نجر سمجھ میں آ رہے کہ اس نے تو ماری ایک ااؤسر کو ایسا دیکھ رہا ہے اس کے موہ سے نجر آ رہے اور یہ ابھی آ کے اس ویڈیو میں ایسا بیچاری کے جیسا موہ بنا کے بات کر رہی ہے کیوں کیونکہ وائٹی پہ دھولائی ہوئی نا وائٹی پہ لوگوں نے صحیح سے دھوئے اس کے لیے اب یہ بیچاری بن گئی اور وہ کالا بیگن ہے تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے اس کے لیے تو اسپیشل ویڈیو ڈالوں گی میں نے اپنی طرح سے بہت توشش کی اچھا بننے کی کہ آ کے اگر گونچو یہاں پر سو بھی جاتا تھا نا تو میں ہاتھ پکڑ کے ہاں کالتی تھی کہ جاؤ اکیلی ہے اس کے پاس سو اچھا پھر وہ ایک دن ادھار ایک دن ادھار سونا یہ والا رول کیوں بنائی تھی اگر تو اتنی اچھی تھی تو اور گونچو تو کبھی نہیں ہمیں نظر آیا کہ گونچو ادھار سو رہا ہے جب ادھار کھانا کھاتا ہے ٹھوستا ہے تو ویڈیو بنا لیتا ہے تو سونے کی ویڈیو کیوں نہیں بناتا ہے تیرے ادھار تو برابر بناتا ہے وہیں پہ جا کے ویڈیو نہیں بنتی ہے اور تو تو بتا رہی تھی کہ گونچو اس سے پیار کرتا ہے اگر کہ اس سے پیار کرتا ہے تو تجھے بھیجنے کی نوبت کیوں آتی ہے کہ تو اٹھا اٹھا کے اس کے بھیجتی ہے کہ جاؤ جا کے کاؤسر کے پاس ہو جس سے بندے کو پیار رہیں گا اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی وہ خود چلا جائیں گا وہ خود ماریں گا اس کے ساتھ رہنے کے لیے وہ خود اس کے پاس میں چھپکا رہیں گا تو تیرے مطلب کہ پیار بھی کرتا ہے پھر اس کو گنڈا بھی کرتا ہے اس سے دور بھی رہتا ہے سمجھ نہیں ہے پیٹارا کتنی تو دھوگلی ایک جگہ تو بولتی ہے کہ وہ اس کو سمجھتا ہے وہ لادلی ہے اس سے پیار کرتا ہے دوسری بات تو بولتی ہے کہ میں یہاں سے اٹھا اٹھا کے بھیجتی ہوں اٹھا کے بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاؤسر سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اس سے پیار نہیں کرتا ہے سمجھ ہے اکھلی ویڈیو میں تھوڑا تھی لیتا ہے تاکہ views آئے تم لوگوں کا content ہے کو سر بے شرم عورت اپنے مو میاں مٹو بن کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں تو بہت اچھی ہوں ارے بھائی کمیاں تو گنا تیری اپنی تاریفیں اپنے ہی مو سے تو کتنی اچھی ہے نا پٹارا یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تو آ کے جو صفائیاں دے رہی ہے نا کہ میں بہت اچھی ہوں میں اس کا پورا کرتی ہوں تو وہ دیکھتا ہے اور تجھے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تب ہی تو آ جاتی ہے تو صفائیاں دینے کے لیے لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہے لوگ سج بول رہے ہیں تو یہ بات تس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو تو آ کے بتاتی ہے بتاتی تو خیر ہر بات میں نہیں ہے حالانکہ تیرے کو تو آ کے اپنی بہن کو جواب دینا چاہیے تیکھو آ کے اجاز کو جواب دینا چاہیے لیکن ان کو جواب نہیں دیتی ہے تو آ کے کوسر کیوں نہیں آئی لوگ بولیں گے اس نے نہیں بولائی اس چیز کا جواب دینے تو آ گئی جس چیز کا جواب آڈینس مانگ رہی ہے دو سال سے اس کا جواب تو تجھے نہیں آتا لکھے پہلے وہ جواب دے یہ سب گیا تیل لینے اچھا اس نے یہ بولی ہے کہ ہم لوگ جب بیٹھے تو ہم لوگوں نے باتیں کیے کہ میرے کو ٹینشن ہے میرے کو دونوں گھر چلانا ہے ساجد کو فکر نہیں ہے وہ دو دو تین تین دن تلک کے بلوگ نہیں ڈالتا ہے اس کو تو ایک روپے کی فکر نہیں ہے تب جا کے یہ سب باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں آئی تو پٹارہ ایک بات بتا کہ جو میں نے ویڈیو لگائی ہوں اس کے اندر تو خود بتا رہی ہے کہ ساجد کو ٹھیکے کے پیسے آتے ہیں وہ کام نہیں بھی کریں گا تو وہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا ہے تو اب جا کے وہ تیرے بلوگ کے اوپر ڈیپینڈ کیسے ہو گیا اور دوسری بات کہ دو دو تین تین دن بلوگ نہیں ڈالتا ہے تو وہ تو تیری وجہ سے نہیں ڈالتا ہے تو نے خود منہ کر کے رکھی ہے کیونکہ تیرے کو برداشت نہیں ہے کہ کسی کا چینل آگے چلا جائے اگر وہ کاؤسر کا اچھے سے اچھا ویڈیو بنائے نا پورے پورے دن کا تیرے سے زیادہ ویوز اس کو آئیں گے لیکن تو خود نہیں چاہتی ہے کہ کسی کے بھی ویوز اچھے آئے تو نے جو ریاکشن ویڈیو بنائی اس میں بھی تو تنہیں بولی ہے نا کہ گھونچو تو کسر کے پاس ہی رہتا ہے وہ بھی تو ویڈیو بناتا ہے تو اس کا چینل کہاں ہے اس کے لئے کہاں ہے کیونکہ وہ اس کے پاس رہتا ہی نہیں ہے نا پیٹھارا اور نہ تو اس کو ویڈیو ڈالنے دیتی ہے نہ تو اس کو ویڈیو کرنے دیتی ہے سمجھائی اور جو تُو بول رہی ہے نا اتنا جو تیرے میں گھمنڈ آگیا ہے کہ میں دونوں گھر چلا رہی ہوں تو نہیں ہر چیز میں یہ بات سامنے آئی ہے جب بھی کوئی چیز کو اثر کے لئے لی گئی ہے نا تو گھونچو نے آکے بتایا ہے کہ یہ میری کمائی سے ہے تُو نے خود بولی ہے یہ میرے ہزبینڈ کی کمائی سے لی گئی ہے تیسری بات تیرے کو خود کو جب وہ آئیپون گیپ کر سکتا ہے گولڈ گیپ کر سکتا ہے تو تُو یہ کیسے بول رہی ہے کہ اس سے تو پانچ روپے کی امید نہیں ہے ہاں پیٹھارا پھر وہ جو تیرے کو فون وغیرہ گیپٹ لے کے دیا تھا تو وہ کہاں سے آئے تھے مطلب کہ وہ اتنا کماتا ہے نا کہ وہ لاکھوں کا فون تیرے کو گیپٹ کر سکے تو کیا وہ اپنی بیوی کا پورا نہیں کر سکتا اچھے سے اچھی اس کو کمائی آتی ہے اس کی جمین جائداد سب کوچھا ہے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے وہاں سے اس کی اچھی کھاتی انکم آتی ہے جو کہ تیرے ہاتھ میں جاتی ہے تو اس کو دیتی نہیں ہے سمجھ آیا یہ میرے پیسے کا ہے ورنہ تیری آڈینس مجھے گالی دیں گی تو تُو بولتی ہے تو یہ بات مت بول کے دونوں گھر تُو چلا رہی ہے تیری عوقات نہیں ہے پہلی بات جو تُو اتنی بڑی باتیں کرتی ہے نا کہ دونوں گھر میں چلا رہی ہوں میرے سر پہ ٹینشن ہے میرے سر میں درد ہے سب جنہیں آرام سے سو کے اٹھے تو تُو کونسہ جلدی اٹھتی ہے تُو بھی تو شام کو سے بجے سو کے اٹھتی ہے نا بلکہ یہ گھونچو تو روز صبح مورگے کی طرح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ پورے گھر کی جمعیداری لے کے بیٹھا ہے تیرے کو کامی کیا ہے صرف شاپنگ کرنا اپنے بدن دکھانا یہ بول تُو کہ میں اپنے جسم کی نمائش کر کے جو چینل بنا کے بیٹھی ہوں اور ان کا مار یہ اس کے اوپر لوگ یاشی کر رہے ہیں جیسے کہ گھونچو اور وہ بھی کیا یاشی کر رہے ہیں تم لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں وہ مو دیکھتا ہے تم لوگ سب کپڑے کی شاپنگ کرتے ہیں اس کی شاپنگ نہیں ہوتی ہے تم لوگوں کے لئے ہر ایک چیز آتی ہے اس نے کیا گھری دی ہے تُو نے اس کے لئے یہ بتا چل تُو نے پھوٹ مساجر لی تُو نے ٹریڈ میل لی تُو نے ڈرون کیمرہ لی اور بھی بہت ساری چیزیں جیتے ایر پرائر وغیرہ یہ سب کس کی چیزیں تھی تیری تھی آس تک کے ایک چیز بتا جیتے جو تُو نے گھونچو کے لئے لی ہوئیں گی کوئی ایسا تیوار بتا دے جہاں پہ تُو نے گھونچو کے لئے کپڑے کھری دی ہوئیں گی یا کاؤسر کے لئے کھری دی ہوئیں گی ابھی لاسٹ جو چودہ آگست گیا ہے وہاں پہ تک کے تُو نے رمجان کی ٹی شٹ لی تھی لیکن گھونچو کی نہیں لی تو تُو کون تھا دونوں گھر چلا رہی ہے تُو کون تھا ان کا پورا کر رہی ہے ان کو عیاشیاں کروا رہی ہے ہاں تُو کمار یہ تو عیاشی تُو کر رہی ہے تُو پیسے اڑا رہی ہے جائدہ تیری بن رہی ہے تیرے نام پہ ہے تو پھر ان لوگوں کو گندہ کر کے کیا مطلب ہے کتنی تُو جھوٹی اور مکار عورتیں پٹارا تھوڑی تھی شرم کر لے اور یہ جو تُو گمان سے بولتی ہے میں گھر چلا رہی ہوں تو کسی کی اوقات نہیں ہے گھر چلانے کی گھر چلانے کی جات ہے اللہ کی ہے اوپر وہ اللہ چلا رہے سمجھ آئی تُو چلا رہی ہے تیری یہ بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ تیرے کو ڈبائیں گی موہ کے بل اگر تُو نہ گھرینا تو بولنا پٹارا تُو پاگل ہو جائیں گی اور یہی گھونچو کاثر کے ساتھ میں اپنا گھر بسائیں گا اور الگ رہیں گا اور اچھے سے رہیں گا تیری طرح ہے کاثر کو جلیل نہیں کرتی ہے تُو جو اتنا گھمان سے بول رہی ہے میرے سر پہ میرے سر پہ تو تیری خود کی ایاشیاں کم نہیں ہے آج تُو چینل سے چلا رہی ہے یہ تب ایاشیاں تیری اس سے پہلے تُو جسم سے چلا رہی تھی لڑکوں کو آدمیوں کو فسا فسا کے چلا رہی تھی اور ان کو فسا کے تُو تیرے شوق پورے کرتی تھی نہ کہ گھونچو کے گھونچو تیرے بچے سمالتا تھا کپڑے دھوتا تھا کھانا بناتا تھا یہ سب کام گھونچو کرتا تھا سرو سے لے کے آدھ دین تلق کے وہ کرتا ہے تو تھوڑی سی شرم کر باقی ایک بات کے اوپر تو مجھے ترس آیا ہے اس کی کہ ویڈیو بناتی ہے نا اس کے وجہ سے اس کے سر میں درد ہوتا ہے اس کی نین پوری نہیں ہوتی ہے یہ بہت پریشان رہتی ہے تو ایک کام کرو اس کا ویڈیو دیکھنا بند کرو دعا کرو اس کا چینل بند ہو جائے تاکہ بیچاری نہ سکون کی جندگی جیے تو سب جنہیں آمین جرور لکھنا کہ اللہ کرے اس کا چینل بند ہو جائے اچھا باقی پٹارہ باجی نے ایک ہنٹ دے دیئے کہ دوسری شادی کرنے سے پھر جروری نہیں ہے کہ پہلا اچھا نہیں ملا تو دوسرا اچھا ملے گا آدمی کو تو یہی چاہیے کہ ہاں تم خوش نہیں ہو تو تم چلے جاؤ پھر عورتیں کام کرتی ہے اور پھر ساری جمعیداری اپنے اوپر لیتی ہے تو میں کیوں پوری جمعیداری لوں میں گونچو کو بولوں گی میں تو گونچو کو بولتی ہوں کہ تو تیری جمعیداری کود نبا یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے تو تم کو آنا پڑھیں گا اچھا صریف جانا ہے جانا ہے پٹارہ اس کی ضرورتیں تو پوری کرتی ہے کیا جو آدمی کی جرورتیں ہوتی ہے تو آپ نے یہ دکھاتی ہے کہ دیکھو میں یہاں سوری ہوں میں بچوں کے پاس سوری میں بچوں کے پاس سوری ہے تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ تو اس کی جرورتیں پوری کر رہی ہے تو اور ایک بات بتا کہ آدمی مطلب کہ عورت اچھے سے رہ رہی ہے ساری کوئی جمع داری نبھار ہی ہے بچے سامال سوری ہے سب کچھ کر رہی ہے پھر بھی آدمی ایسا فاگل رہتا ہے کہ وہ جا کے شادی کر لیں گا دوسری تیسری تو کمی تو تیرے میں تھی نا تو بھاگنا چاہتی تھی تیرے کو نہیں رہنا تھا بلکہ وہ تو اتنا اچھا تھا اتنا ساتھ دے رہا تھا تیرے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ وہ تو تیرے کو تیرے یار کے ساتھ جانے کے لیے چھوڑنے کو بھی تیار تھا اس نے دوسری شادی اسی لیے کیا تھا دوسرے دو بچے سمالنے کے لیے تو پھر تو کیسے بول سکتی ہے کہ آدمی کو ہی کرنا ہوتا ہے کہ یہاں دل نہیں لگا تو وہاں ارے بھائی یہ تو کیا کہانیاں سنا رہی ہے اور تو بول رہی ہے کہ جروری نہیں ہے کہ عورت ایک شادی سے اگر خوش نہیں ہے تو دوسری میں خوش رہیں گی تو یہ سوال تو تیری امہ سے کیوں نہیں کی تھی تو تو بول رہی تھی کہ امہ جہاں پہ پہ پہلے تھی وہاں پہ دکھی تھی پھر دوسرے اببہ مر گئے پھر چاچو شادی کرنا چاہتے تھے تو پھر ہم نے شادی کروا دی امہ کی جبکہ تیری امہ کا تو افیر چل رہا تھا تیرے چاچو سے ہے نا تو یہ جو تیری ماں نے تین تین شادی کر کے یہ لائن لگائی ہے جو تیری بہن چوبینہ نے لائن لگائی ہے اس کے بیٹے ڈیڈی نے لائن لگائی ہے تیرے جو دوسرے چاچو جو بے گیرہ چاچو ہے مچھڑ اس نے لائن لگائی ہے تم لوگ کے خاندان میں کون ہے تھا جو دوسری تیسری سادیاں نہیں کیا ہے تو وہاں پہ یہ سارے ڈیالوگ کہاں چلے گئے تھے پٹارا انٹ دے رہی ہے کہ لوگ تجھے بول رہے ہیں کہ شادی کر لو ہے نا آہستے آہستے گریب بنا رہی ہے آپ لوگوں کو یاد ہے نا میں نے یہ بات بتائی ہوں کہ یہ شادی کرنے کے چکر میں دیکھ لو اس کا ہنٹ دینا سرو ہو گیا ہے اب اتنے یہ بات کیے نا اب بولیں گی مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ نہیں ایکسا نہیں ہے ستارہ یہ تو یہ لائق ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو تم دوسری شادی کرو دیکھنا تم خوش رہو گی بچے کو پیار کرنے اللہ باپ ملے گا اس کے لئے میں سوچی اس کے اوپر میں نے بہت توجہ دی اور ہاں میں اس کے اوپر سوچوں گی میں کروں گی جب یہ سعودی تھی تھی تب بھی اس کا ایک ہی تھا کہ شادی کر لو ہے نا مجھے کمنٹ آ رہے ہے کہ شادی کر لو تو ہاں میں بھی دوسری شادی کروں گی میں کیوں نہ کروں کیا صرف شادی کرنے کا حق مردوں کو ہوتا ہے عورتوں کو کوئی حق نہیں ہے تو میں بھی کروں گی میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی میں میرے بچوں کی جمعیداری خود نہیں بھاؤں گی پھر بعد میں کیا پتہ چلا ازگر کے چکر میں تھی اس سے شادی کرنے کے چکر میں تھی اس کے لئے یہ سارے ویڈیو بنا رہی تھی تلاک لینے والے اور اب پھر سے شروع ہو گئی ہے کہ شادی کا بول رہے لوگ اس کو ہرے پٹارا شرم کر لے شرم جو تو یہ سب گریب بنا رہی ہے نا سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ تو کرنا کیا چاہتی ہے تو بولنا کیا چاہتی ہے تو کس سے شادی کرنا چاہتی ہے پیچھے سے ہنٹ ملی ہے لیکن تو سبر کر کیونکہ نا تو خود آ کے نا یہ ساری میری ایک ایک بات کو ہے نا سچا ثابت کریں گی ابھی تو یہ جو گریب بنا رہی ہے نا آئیس سے آئیس سے کر کے وہ ساری چیزیں وہیں جائیں گی ہاں اگر جھوٹا ثابت کرنا ہوگا تو پھر پیچھے پیچھے سے خلی رشتہ رکھیں گی یہ اسے مو بنا بنا کے آ کے ویڈیو بنانے سے نا پیٹارہ تو سچی ثابت نہیں ہو جائیں گی اور نہ ہی لوگ تیرے کو اس چیز میں سپورٹ کرنے کے لیے اب بیٹھیں گے جو لوگ تجھے اچھے سے جانتے ہیں نا اس کو اچھے سے پتا ہے کہ تُو گریب بنا رہی ہے اور بہت جلدی تُو شادی کریں گی مجھے سچ میں ہاتھی آ رہی ہے اس کی باتیں سن کے کہ ایک سادھی سے جب سک نہیں ملا تو دوسرے سے بھی نہیں ملیں گا کاش یہ سکتا تیری امہ کو تیرے چاچو کو تیری بہن کو تیری بہن کے لڑکے کو تیرے پورے خاندان کو سمجھاتی بولتی ہے نا لیکن چلو خیر ہے وہی بات ہے نا ہم کرے تو چمتکار اور تم کرے تو وہ والا حساب ہے اس کا کہ خود کے اوپر لیں گی تو ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گی گریبان میں جھاک تیری ماں کا خود کا کیریکٹر نظر آئیں گا کہ کس کیریکٹر کی وہ عورت ہے اور کس طرح سے اس نے شادیاں کیے کس طرح سے تم لوگوں نے مل کے تیرے باپ یاسین کو ٹپکائے سمجھ آئی تیری ماں نے لب میریج کیے وہ پھر تیرے باپ کو رستے سے ہٹا کے کیے تو باتیں کریں گی شادی والی اور یہ نصیب والی اپنا مو بن رکھ سمجھی تیری اوقات نہیں ہے بات کرنے کی کیوں چھپائی تھی تیری ماں کی دو تین شادیاں آتی نا شروع میں بتاتی تو لوگ تجھے سیمپتی نہیں دیتے نا کہ بھئی ماں نے خود تین شادی کیے تو حضبین نے اگر دوسری کیا تو کون تھی بڑی بات ہے یہ بول کے لوگ تجھے جوتے مارتے تو تُنہیں چھپائی تھی اب آ کے تُو ڈرامے کر رہی ہے جا تیری ماں کو سنا یہ سب کہ بے شرم بلو تُنہیں تین تین شادی کی بول کے اس کو سنا آئی بڑی گونچو کے لیے بتا رہی ہے پہلے اپنے کاندان میں تو دیکھ لے گونچو کے کاندان میں ہم لوگ اپنے گونچو کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے دو تین شادیاں کیے ہوئے ترمائے کے میں دیکھ سب جنہیں نے ایک سے زیادہ ہی شادیاں کر کے رکھے بڑی بڑی باتیں بھیک مانگے کھاتے چلو وڈیو یہیں پہن کرتی ہوں وڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتانا وڈیو پتن آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ